میں ایک مسلمان لڑکی تھی اور لندن میں پڑھنے کے لیے گئی تھی لیکن وہاں جا کر لندن کی رنگینیوں میں کھو گئی میری ایک کلاس فیلو نے اپنے گھر میں پارٹی رکھی اور مجھے بھی بلایا اس پارٹی میں میں نے اس پارٹی کو انہی کے طریقے سے انجوائے کیا اور یہ بھول گئی کہ میرا تعلق ہے ایک مسلمان گرانے سے ہے میں نے اب پردہ کرنا بھی چھوڑ دیا تھا میں ہجاب نہیں کرتی تھی واپسی پر مجھے بہت رات ہو گئی اور وہاں سے کوئی لوکل وین میرے گھر تک نہیں آتی تھی صرف ٹرین کے ذریعے ہی میں اپنے گھر واپس آ سکتی تھی لیکن یہاں کے انڈرگراؤنڈ ٹرین سٹیشن دین میں تو بہت اچھے ہوتے ہیں رونک سے برے ہوئے ہوتے ہیں لیکن رات میں بہت خوف زدہ ہوتے ہیں رات کے ٹائم ان ٹرین سٹیشنوں پر بہت کم لوگ ہوتے ہیں اور زیادہ تر جرائیں بھی رات کے ٹائم ہی ہوتے ہیں یہی سوچ کر مجھے بہت خوف آ رہا تھا اور میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس ٹائم اپنے گھر جاؤں مجبوراً مجھے جانا پڑا لیکن اس ٹیشن کا سناٹا دیکھ کر مجھے بہت خوف آ رہا تھا میں نے ایک شخص کو اپنی طرف آتے دیکھا لیکن وہ آتے آتے رک گیا اس خوف کے عالم میں مجھے جتنی بھی قرآن پا کے صورتیں یاد تھی میں نے ساری پڑھنی شروع کر دی میں صورتیں پڑھتی جاری تھی اسے دیکھتی جاری تھی وہ دور کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا صورتیں پڑھتی پڑھتی ہی میں اپنے گھر میں پہنچ گئی اگلے دن میں نے ٹی وی پر ایک خبر سنی کہ ریلوے سٹیشن پر ایک لڑکی کو قتل کر دیا گیا ہے میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ وہی ٹائم تھا اور یہ وہی انسان تھا جس کے ساتھ میں کھڑی تھی لیکن میرے آنے کے بعد اس نے ایک لڑکی کا قتل کر دیا تھا میں یہ سب کچھ دیکھ کر اس سے ملنے کے لیے جیل پہنچ گئی میں نے اس سے مل کر اس سے یہ پوچھا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں کچھ کہا تھا اس نے مجھے جواب دیا کہ میں یہ سارا معاملہ شاید تمہارے ساتھ ہی کرتا لیکن تمہارے ساتھ کچھ ایسے عجیب و غریب لوگ تھے جن کو دیکھ کر مجھے خوف آ رہا تھا اور وہ سارے شکلیں بدل بدل کر تمہارے ساتھ ساتھ پھیر رہے تھے ایسے جیسے تمہاری حفاظت کر رہے ہو میں کیا تمہیں کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا ان کے ہوتے ہوئے مجھے تم سے بہت خوف آ رہا تھا اس ٹائم میں یہ سن کر حیران رہ گئی اور سوچنے لگی کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے کلام کی ہی طاقت تھی اس کے بعد میں نے آج تک نماز بھی نہیں چھوڑی اور پردہ بھی نہیں چھوڑا